سیزن کی شروعات ایک ماری نامی لڑکی سے ہوتی ہے جو سکول جاتے وقت بس میں عجیب سا ٹریم دیکھ رہی تھی کہ سب بچے اسے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اسے مانسٹری سمجھتے ہیں جبکہ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ وہ کوئی مانسٹری نہیں ہے پر پھر بھی بچے اس کے قریب آنے سے ڈر رہے ہیں ٹریم سے جاگنے پر ماری کی بیک سے ٹومیٹو جوس کا پیک گرتا ہے کسی کے اس پر گلتی سے پاؤں دینے پر جوس کے کچھ قطرے ماری پر گر جاتے ہیں تب ہی ایک لڑکا جے من ماری کے جسے سکول یونیفارم میں اس کے پاس آکے پوچھتا ہے تو میرے سکول چاہتی ہونا ماری کا اس کی باتوں پر دیہان نہیں تھا وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا بلڈ کتنا سویٹ ہے مجھے اسے پین آئے جیسے ہی وہ اس کے قریب آتی ہے سٹیشن آ جاتا ہے میٹرو رک جاتی ہے اور وہ دور دی ہوئی میٹرو سے نکل جاتی ہے جی من کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگا نیکس سین میں ماری واشوں میں اپنے کپروں سے جوس ساف کر رہی تھی ماری کی آئیس وائلٹ کالر میں چینج ہو جاتی ہے جسے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ماری کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ویمپائر ہے سکول اینڈر ہونے سے پہلے وہ سوچتی ہے کہ اب اس سکول سے تو میں گراجویٹ ہو کے ہی نکلوں گی اور اس بات کے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی کہ وہ ایک ویمپائر ہے کلاس میں ٹیچر جی من کو کوششن سالف کرنے کو دیتی ہیں تب ہی ماری کی کلاس میں انٹری ہوتی ہے کلاس کے بعد جی من لائبریری میں ویمپائر کے بارے میں بک پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سب پہلے ہی مر گئے ہوتے جی من کو ویمپائر سے اتنی نفرت کیوں ہے اس بارے میں آ کے جانیں گے نیکس کلاس میں سب ہی بچے ٹیچر سے ویمپائر کے بارے میں پوچھتے ہیں مسٹر ہان کہتے ہیں کہ اب ویمپائر ہیومن بلڈ نہیں پیتے تو وہ ہیومن کے ساتھ رہ سکتے ہیں بس ایک چیز ہے جو ہیومنز اور ویمپائر کے درمیان مختلف ہے اور وہ چیز ٹاپ سیکرٹ ہے پھر ہم ایک انٹریو دیکھتے ہیں ویمپائر کہتا ہے کہ انسان کبھی ویمپائر کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ اگر انہیں پتا چل جائے کہ ان کے بغل میں ایک ویمپائر رہتا ہے تو وہ ہماری کمپلین کر دیتے ہیں اور ہمیں وہ جگہ بار بار چھوڑنے پڑتی ہے ویمپائر گصے میں کہتا ہے ہم نے انسانوں کے لئے سیکرفائس کیا ہے یعنی انسانوں کے بجائے اینمل بلڈ پینا سٹارٹ کر دیا اپنے ایموشنز اور پاور پہ کابو کیا لیکن انسان ابھی بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے سینز ماری کی ڈیک پر شفٹ ہوتے ہیں تو ٹومیٹو جوس کے پاکٹ میں اینمل بلڈ پاک کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ چکن اور بیر بھی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ چکن اور بیر کو چھپا دیتا ہے وہ آواز اور کسی کی نہیں بلکہ اس کی وائف اور ماری کی مام کی ہوتی ہے جو آتے ہی چھپے ہوئے چیزیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں جب تمہیں پتہ ہے تم یہ نہیں کھا سکتی تو پیسے کیوں زائع کرتے ہو چکن اور بیر کے بارے میں وہ ایسا انسٹیے بولتی ہے کیونکہ وائن پر ہیومن فود نہیں کھا سکتے ماری سکول کی چھتے بیٹھی آنمل بلڈ پی رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کسی بھی طرح اس سے دو سال خود کو سب سے انوزبل رکھنا ہے اور پھر وہ اپنی ڈائری نکال کے کچھ میوزیکل نوٹ لکھنے لگتی ہے جیمن دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا آرہ نامی ایک لئے کی جیمن کو کلاس کے بعد گٹار شو کے پاس اس گفٹ کرتی ہے کیونکہ بچپن میں جیمن کو میوزیک سے بہت لگاؤ تھا جیمن اسے یہ کہتے ہوئے منع کر دیتا ہے کہ اس نے گٹار بجانا چھوڑ دیا ہے تب ہی اسے ماری نظر آتی ہے اور وہ پھر سے اسے دیکھنے لگتا ہے وہ جب جب اسے دیکھتا ہے اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا جاتا ہے جیسے دونوں میں کچھ باؤنڈ ہو جیمن اس کے پیچھے جاتا ہے اور جیسے وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بس کے اندر چلی جاتی ہے بس میں بھی جیمن پورا ٹائم اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے جس وجہ سے ماری کے ساتھ بیٹھا پسنجر انکمفٹیبل فیل کرتا ہے اور سیٹ چینج کر لیتا ہے جیمن کو تو اسی موقع کی تعلاج تھی جیسے ہی وہ ماری کے ساتھ آکے بیٹھتا ہے ماری پھر سے اس کے سویٹ بلڈ کے طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور اس کی نیک پہ بائٹ کرنے لگتی ہے باقی پسنجر سمجھتے ہیں شاید یہ رومانس کر رہے ہیں ماری نیند میں جیمن کے بلڈ کی سمیل کو فیل کر رہی تھی اس سے اسے آئیڈیا نہیں تھا سب کیا باتیں کر رہے ہیں جیسے ہی باتوں کی آوازیں سن کے وہ جاگتی ہے تو جیمن کو اپنے سامنے دیکھ کے دوبارہ پھر سے بھاگ جاتی ہے وہ جیمن کو اووائیڈ اس سے کرتی ہے کہ کہیں اس کا بھانڈا فاش نہ ہو جائے کہ وہ ایک ویمپر ہے جاتے سمیں ماری کی میوزک ڈائری کے جاتی ہے جسے جیمن اٹھا لیتا ہے جسے اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ماری کو بھی میوزک اور سپیشلی گتار سے بہت لگاؤ ہے نیکس دیکھ کلاس میں پورا ٹائم وہ بھی ماری کو دیکھتا رہتا ہے آرہ یہ نوٹ کرتی ہے اور ماری سے جلسی فیل کرتی ہے کیونکہ وہ جیمن کو پسند کرتی ہے کلاس کے بعد جیمن ماری کے پاس آتا ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے ماری جیمن سے کہتی ہے تم کون ہو جیمن سوچتا ہے کلاس کے سب سے ہانسم بوئی کے بارے میں یہ کیسے نہیں جانتی مطلب انسلسی فیل ہوتی ہے اسے جیمن ماری سے اس کے میوزک میں انٹرسٹ کا پوچھتا ہے ماری کے منع کرنے پر وہ اسے اس کی ڈائری واپس کرتا چلا جاتا ہے مسٹر ہان سے ایک لیڈی جیمن کے بارے میں بات کرتی ہے ان کی باتوں سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ لیڈی جیمن کی مام ہے اور مسٹر ہان جیمن کے سٹیپ فادر ہے اس کی مام مسٹر ہان کو ایک گٹار دیتی ہے تاکہ وہ اسے جیمن تک پہنچوا دیں دراصل جیمن اپنی مام سے سیکنڈ ماریج کی وجہ سے ناراض ہے اور مسٹر ہان سے بھی اس کا بیہیویر بہت رود ہے شام میں مسٹر ہان جیمن کو اس کی مام کا گفت یعنی گٹار دیتے ہیں جیمن پھر رود بیہیو کرتا ہے اور کہتا ہے سکول میں کسی کو ہماری ریلیشن کا پتہ نہیں چلنا چاہیے جیمن وہاں سے جاتا ہے تو راستے میں اس سے ماری گٹار بجاتی نظر آتی ہے جیمن رکھ کے اسے دیکھنے لگتا ہے اور سوچتا ہے جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو وقت رکھ سا جاتا ہے اور اس وقت تمہارے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا تب ہی مسٹر ہان وہاں آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ماری اچھا گٹار بجاتی ہے میرے خیال میں اسے بھی ہمارا سکول بینٹ جوائن کرنا چاہیے نیکس سین میں ہم اسی ویمپر بوئے شیہو کو دیکھتے ہیں جس نے ساتھ میں انٹرویو دیا تھا شیہو کو ویمپر کنٹرول سسٹم سے کال آتی ہے جسے سکول جوائن کرنے کو بولتے ہیں لیکن وہ منع کر دیتا ہے یعنی اسے سکول سے لگاؤ ہی نہیں پانشمنٹ کے طور پر وہ اس کو سن پرٹیکشن ایمپل دینے سے مانا کر دیتے ہیں ایمپل کے بغیر ویمپر اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اسی وجہ سے شیہو کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے تب ہی میسٹر ہان وہاں آتے ہیں اور اسے سن پرٹیکشن ایمپل دیتے ہیں رشتے میں میسٹر ہان شیہو کے انکل ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میسٹر ہان بھی ایک ویمپر ہے اور جیمن کی موم نے ایک ویمپر سے شادی کی ہے یہ بات جیمن کو پتا ہے تب ہی وہ اپنی موم سے اتنی نفرت کرتا ہے جیمن کانس کے بعد بینڈ روم میں گٹار بجانے لگتا ہے تب ہی اسے کسی کے آنے کی آنے کی آر محسوس ہونے پر وہ چھپ جاتا ہے روم میں اور کوئی نہیں بلکہ ماری آتی ہے جو جیمن کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اب یہ جو ہے بلی کا کھل کب تک چلے گا یہ تو آگے ہی پتا چلے گا جیسے ماری باہر جاتی ہے صرف فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنا بلک پاوچ تر روم میں ہی چھوڑ آئی ہے ماری اسے لینے جاتی ہے تو جیمن اسے بینڈ جوئن کرنے کی آفر دیتا ہے جسے وہ منع کر دیتی ہے مسٹر ہان آرہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری جیمن سے اچھی دوستی ہے تو تم اسے بینڈ جوئن کرنے کے لئے کیوں نہیں مناتی کیونکہ جیمن نے یہ کہہ کے بینڈ جوئن کرنے سے منع کر دیا تھا کہ اگر ماری بینڈ جوئن کرے گی تو وہ اس بینڈ کا پارٹ بننے کے بارے میں سوچے گا ماری سکول میں جیسے اپنا لوکر اوپن کرتی ہے اس کی دوست سے بلا لیتی ہے آرہ بھی وہیں موجود تھی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کا لوکر پہلے تو اچھے سے چیک کرتی ہے پھر اس کا پاسورٹ چینج کر دیتی ہے وانپائزہ کا ٹویلو آرز میں بلک نہ پیئیں تو ان کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے ماری کو بلک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے پر لوکر نہیں کھلتا پریشانی میں وہ جیمن کو دیکھتی ہے اور پھر اسے بلک کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے وہ پھر اس کی نیک پہ پائٹ کرنے لگتی ہے لیکن سبھی بچے انہیں غلط سمجھتے ہیں جیسے اسے ہوش آتا ہے وہ وہاں سے دوڑ جاتی ہے تھوڑا دور جا کے گر جاتی ہے تب ہی وہاں شیہو کی نامی بچے کی انٹری ہوتی ہے وہ اسے اٹھا کے لے جاتا ہے اور بلک دیتا ہے ماری کے پوچھنے پر شیہو بتاتا ہے بچمن میں ہم نے بلڈ شیئر کیا تھا جس وجہ سے اب ہم ایک دوسرے کو جہاں بھی ہوں فیل کر سکتے ہیں جیمن یہ سب دیکھے بہت جیلس ہوتا ہے سکول سے آف ٹائم پہ آ رہا اسے دوبارہ سے گٹار شو میں جانے کے لئے کہتی ہے لیکن اب کی بار چونکہ سامنے ماری ہوتی ہے اور اسے جیلس کرنے کے لئے وقتی طور پہ اس دے وہ آف ایک سپ کر لیتا ہے شیہو ماری سے پوچھتی ہے تن جیمن کو لائک کرتی ہو یا نہیں ماری منع کر دیتی ہے اگلے دن سکول جاتے ہوئے ماری شیہو کو سکول میں اسے دور رہنے کو کہتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی پرابلم فیس نہیں کرنا چاہتی جبکہ شیہو کو لگتا ہے وہ یہ سب جیمن کی وجہ سے بول رہی ہے پر اگر اسے پتا چل گیا کہ ماری ایک پیم پر ہے تو وہ اسے چھوڑ دے گا سکول میں جیمن اور شیہو فوٹبال ماچ کھیلتے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے پر ماری کو لے کے باتوں کے وار سے تنز کے تیر چلاتے ہیں گھر جا کر شیہو گٹار بجانے لگتا ہے تب ہی ماری کا بھائی جوزف وہاں آتا ہے اور شیہو سے اس کے ساتھ باہر چلنے کو کہتا ہے ماری کو پتا نہیں تھا کہ جوزف کہاں گیا ہے وہ پریشان ہو کے اسے تلاش کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں جیمن آ جاتا ہے جو اس کی ہیلپ کرتا ہے اور آخر کار اسے تلاش کر لیتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو شیہو کے ساتھ گیا تھا تو پھر جیمن کو کیلہ کیسے ملا ماری کے مام ڈاڈ کو بہت ٹینشن تھی کیونکہ جوزف چھوٹا بچہ ہے اس سے آئیٹیا نہیں ہے کہ کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھنا ہے اگر اس نے کسی ہیومن کو بائٹ کر لیا تو کیا ہوگا وہ ہی ہوتا ہے جیسے ہی جوزف جیمن کا بلچ سویٹ سمیل کرتا ہے وہ اسے بائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ماری آ جاتی ہے اور اسے کسی میں وہاں سے لے جاتی ہے نیکس دے سکول میں جیمن اور ماری کو لے کے گوسپس ہو رہی تھی کہ یہ دونے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں تب ہی جیمن نے اس کے بھائی کو تلاش کرنے میں اس کی ہیلپ کی ماری جیمن کے پاس جاتی ہے جب بینڈ روم میں تھا اور اس کے کل کے لئے تھانکیو اور اپنی ہر پچھلی گلتی یعنی جب جب اس نے اسے بائٹ کرنے کی کوشش کی اور پی جو الٹا پلٹا کیا اس کے لئے سوری بولتی ہے مسٹر ہان ماری سے بینڈ جوئن کرنے کو کہتے ہیں پہلے تو وہ دوڑا سوچتی ہے لیکن پہ وہ مان جاتی ہے فائنلی شیہو اور جیمن بھی بینڈ جوئن کر لیتے ہیں اور ان کے بینڈ کا نام ہوتا ہے اورنچ مرملیڈ پرفارمس والے دن سبھی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں مسٹر ہان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جیمن ماری کو پسند کرتا ہے تب ہی وہ جیمن سے لائٹ ہاؤس جانے کو کہتے ہیں کیونکہ وہاں جو بھی وش مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے وہ بہانے سے ماری کو بھی وہاں بھیج دیتے ہیں ماری لائٹ ہاؤس میں بیٹھی گٹار بجا رہی تھی اور کہہ رہی تھی I miss you جیمن جیمن یہ سن لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا یہاں وششز اتنی جلدی پوری ہوتی ہیں ماری اپنی فیلنگز اس کے سامنے ایکسپریس کر دیتی ہے کہ وہ اسے لائٹ کرتی ہے اور کہتی ہے لیکن میں ویسی نہیں ہوں جیسا تم سوچتے ہو اور اسے قس کر دیتی ہے دونوں ساتھ میں اچھا قولیٹی ٹائم سپن کرتے ہیں شام کو جیمن ماری کو اس کے گھر ڈراب کر کے واپس پلٹتا ہے اسے اپنی مام کے ساتھ گزاری کچھ بیس میموریز یاد آتی ہیں سوچتے سوچتے وہ مسٹر ہان کے گھر کے جانے پڑھنے لگتا ہے اس کے بعد ہم مسٹر ہان کے گھر کا سین دیکھتے ہیں جیمن کی مام اور جیمن دونوں کو پتا ہے مسٹر ہان ویمپر ہیں مسٹر ہان اور جیمن کی مام دنہ کرنے لگتے ہیں جیمن کی مام کہتے ہیں کتنا اچھا ہو اگر شیہو اور جیمن بھی ہمارے ساتھ ہوں مسٹر ہان کہتے ہیں شیہو کو میں نے بلایا ہے اسے وہ پہنچنے والا ہوگا تب ہی وہ دونوں شیہو کے پیرنس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں مسٹر ہان جیمن کی مام کو بتاتے ہیں کہ انہیں ایک بہت ہی ٹف پنشمنٹ ملی ہے جس کے قارن وہ ویمپر کنٹرول سسٹم کے انڈر ہیں اور یہ پانشمنٹ انہیں شیہو کی وجہ سے ہی ملی ہے کیونکہ بچپن میں شیہو نے ایک ہیومن کو بائٹ کیا تھا اور اس کے پیرنس نے اپنی پاورز کو یوز کر کے اسے بچایا تھا دراصل ہیومن کے سامنے ویمپرز کا اپنی پاورز کو یوز کرنا رولز کے خلاف ہے مسٹر ہان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی روم کے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے جیسے ہی وہ ڈاؤٹ اوپن کرتے ہیں باہر کھڑا شیہو ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے وہ غصے میں واپس پلٹنے لگتا ہے تب ہی مسٹر ہان اس کے پیچھ جاتے ہیں اور اسے ساری سچائی بتاتے ہیں تب ہی سونے پہ سوہاگا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کی باتیں گھر کے باہر کھڑا جیمن سن لیتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ شیہو بھی ایک وام پر ہے شیہو جب باہر آتا ہے تو جیمن اسے غصے سے دیکھتا ہے اور آئندہ اسے ماری سے دور رہنے کو کہتا ہے دونوں میں بہت فائٹ ہوتی ہے جیمن کو بہت چھوٹے آتی ہیں چھوٹے تو شیہو کو بھی آتی ہیں لیکن چونکہ وہ وام پر ہے اسے اس کے زخم فوراں سے بھر جاتے ہیں ماری کھر میں اپنے بیٹ پر لیتی جیمن کے ساتھ گزارے پلوں کو یاد کر کے مسکرہ رہی ہوتی ہے اگلے دن شیہو سکول نہیں آتا مسٹر ہان ماری سے شیہو کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ان کے بینڈ کی پرفارمنس کی باری ہوتی ہے ماری جیمن کو دونے روم میں آتی ہے لیکن وہاں جیمن کو دیکھے اسے شیہو کے بارے میں پوچھتی ہے جیمن کہتا ہے شاید وہ بیچ پر ہوگا دونوں بیچ پر جاتے ہیں بیچ پر انہیں ایک بچہ نظر آتا ہے جو چھولے سے گرنے لگتا ہے تب ہی جیمن آگے بڑھ کے اسے بچاتا ہے لیکن اس کے پاؤں رسی میں اٹک جاتا ہے اور وہ الٹا لٹک جاتا ہے ماری سوچتی ہے اب تو اسے جیمن کو بچانے کے لئے اپنی پاورز کا یوز کرنا ہی پڑے گا لیکن تب ہی شیہو وہاں آ جاتا ہے اور اپنی پاورز کی مدد سے اسے بچا لیتا ہے تب ہی شیہو کے گلے میں الارم بچتا ہے جو وی سی ایس کی طرف سے تھا کیونکہ اس نے جیمن کو بچانے کے لئے اپنی پاورز یوز کی تھی ماری کی اپسنس میں آرہ اس کے سامان کی تلاشی لیتی ہے جس میں اسے ٹومیٹو جوس کی کچھ پیکس ملتی ہیں جنہیں جب وہ اپن کرتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جوس نہیں بلکہ بلٹ ہے آرہ نیک سے یہ بات پورے سکول میں پھیلا دیتی ہے جس وجہ سے سب بچوں سے اگنور کرتے ہیں جیمن کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ماری ایک تام پر ہے لیکن وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا جیمن ماری کو کال کرتا ہے لیکن اس کی کال ریسیب نہیں کرتی وہ لوگ اپنا گھر بھی شیفٹ کر لیتے ہیں پھر کچھ دن بعد جیمن کو ماری کی مام کی کال آتی ہے جسے کہتی ہیں کہ ماری کافی ٹائم سے گھر سے غائب ہے اس کے سب میں اس کے کسی دوست کا نمبر نہیں تھا تمہارے علاوہ جیمن اسے تلاش کرتے ہوئے لائٹ ہاؤس جاتا ہے ماری سچ میں وہیں ہوتی ہے جیمن پوچھتا ہے کہ کیا تم واقعی ایک ویمپئر ہو پلیز کہتو یہ چھوٹ ہے کیونکہ اگر تم بولو گی کہ وہ سب باتیں غلط ہیں تو میں بس تم پہ بلیو کروں گا ماری کہتی ہے کہ وہ سب باتیں سچ ہیں یعنی میں ایک ویمپئری ہوں ماری پریشانی میں بیک سٹیپس میں چلنے لگتی ہے وہ جنگلے سے نیچے سمندر میں گرنے لگتی ہے جیمن اسے تو بچا لیتا ہے مگر خود پانی میں گر جاتا ہے پانی میں گرتے سمیں وہ خود میں سوچتا ہے کہ نہ جانے کیوں مجھے تم پہ گھسا نہیں آرہا شاید تم مجھے ایسے بھی پسند ہو ماری اسے بچانے کے لئے بناسو جسم جبنی پاورز کا یوز کرتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے تب ہی اس کے گلے میں بھی الارم بجنے لگتا ہے کیونکہ اس نے بھی رولز کو توڑا تھا جیمن ماری کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے تم کون ہو یعنی اس کی یاداش چلی گئی تھی اس کے بعد ہمیں دو ماہ بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جیمن کی میموری ابھی بھی واپس نہیں آئی وہ دونوں میٹرو میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ماری اسے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے واقع بھول گئے ہو جیمن سوچتا ہے یہ ورد تو میں نے بھی کہیں سے بولا تھا تب ہی ہمیں جیمن اور اس سے ریلیٹیڈ سبھی لوگوں کا پچھلا جنم دکھایا جاتا ہے سین سیونٹین سنچری میں شفٹ ہوتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے تب جیمن اور شیہو دوست ہوتے تھے اور ماری جیمن کی لور یعنی دونوں جنم میں جیمن اور ماری ایک ساتھ تھے سین پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے اور جیمن ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جیمن کو فور منٹس گزرنے کے بعد بھی ٹوینٹی فرس سنچری کی میموریز تو یاد نہیں آئیں لیکن سیونٹین سنچری کا سب یاد آ گیا ماری سے ریلیٹیڈ آلماس سبھی میموریز کو وہ بھول چکا تھا ماری ویسیس کے انڑے ہوتی ہے کیونکہ اسے پاوزیوس کرنے کی وجہ سے پانشمنٹ ملی تھی فیسیس ایک نیو پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میل یا فیمل ہیومن نہیں ویمپر ہے ماری کہتی ہے کہ میں خود پر اس پروجیکٹ کا امپلیمنٹ کروں گی جس وجہ سے آخر کار سب کو پتا چل جاتا ہے کہ ماری ویمپر ہے پچھلی مطبع جب سکول میں آرانے سب کو اس کے بارے میں بتایا تھا تو اس نے سکول شفٹ کر لیا تھا مگر اب جب سب کو پتا چل جاتا ہے تو وہ واپس اسی سکول میں آ جاتی ہے جیمن کو ابھی بھی ویمپر سے نفرت ہے اس وجہ سے وہ اسے بہت چڑتا ہے سکول میں لانچ ٹائم کے دوران ماری بینڈ روم میں آتی ہے جہاں جیمن پہلے موجود تھا وہ ماری سے پوچھتا ہے کیا تم بھی اس بینڈ کا حصہ ہو ماری بولتی ہے کہ ہاں ہم سب اس کا پارٹ ہیں جیمن گستے سے کہتا ہے اگر تم اب اس کا پارٹ بنوگی تو میں اسے جوائن نہیں کروں گا جیمن جب ماری کو دیکھتا ہے تو اسے سیونٹین سینشری کا ویشن دکھائی دینے لگتا ہے جس اسے فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم میں کوئی ریلیشن تھا نیکس دے سکول میں سب ہی بچے ماری کے پچھس پر کروس لگا دیتی ہیں ساتھی کلاس میں اس کے سیٹ کو بھی گندہ کر دیتی ہیں جیمن کو یہ دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کی ہلپ نہیں کرتا ایک انٹرٹینمنٹ کمپنی تک اس بینڈ یعنی اورج مرملیٹ کی پرفارمنس کی ویڈیو کہیں سے پان جاتی ہے کمپنی کے ہید اپنے اسسسٹن سے ان بچوں کو تلاش کرنے کو کہتے ہیں ماری کلاس میں بیٹھی بلڈ پی رہی تھی پھر سب ہی بچے سے تنگ کرتے ہیں اور اب یہاں شی ہو کی کافی ٹائم کے بعد ہیرویک انٹری ہوتی ہے جسے وہاں سے لے جاتا ہے اور کہتا ہے ویسیس والوں نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شی ہو بھی ویسیس کی قید میں تھا کیونکہ اس نے جیمن کو بچانے کے لیے رول توڑا تھا کمپنی آنر کے اسسسٹن جیمن کے پاس آتیاں کہتی ہیں کہ اورج مرملیٹ کے بینڈ لیڈر تم ہی ہو جیمن کو کچھ خاصیات نہیں ہوتا تب ہی وہ اسے ان کی پرفارمنس کی ویڈیو دکھاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہم نے کیا دھماکے دار پرفارمنس دی تھی شی ہو اور ماری گھر جا رہی ہوتے ہیں راستے میں شی ہو اسے کہتا ہے وہ تم ایک مانسٹر کی طرح ٹریٹ کرتا ہے مگر تم تو شاید آدمی اسے پسند کرتی ہو تب ہی اسے جیمن نظر آتا ہے جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا شی ہو جیسے ہی جیمن کو دیکھتا ہے فورا ماری کو حق کر لیتا ہے شی ہو اسے جلس فیل کروانے کے لیے کرتا ہے اور کسی حد تک اس میں کامیاب ہو جاتا ہے جیمن اپنے ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے بینڈ پرفارمنس ویڈیو دکھا کے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی ہم دونوں یعنی ماری اور مجھ میں اسی دوست ہی تھی جیمن ماری سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے تم میری میموری واپس لانے میں مدد کرو اور میں تمہیں سکول میں پروٹیکٹ کروں گا سکول میں بلڈ ڈونیشن کیمپین کی انناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کل سب بچے اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں گے اگلے دن شیہو ماری کو سکول بنگ کرنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ تو ویمپائرز ہیں وہ اپنا بلڈ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ماری منع کر دیتی ہے کیونکہ اب سکول میں اسے جیمن کو پروٹیکٹ کرتا تھا اس سے وہ ٹینشن فری ہوتی ہے سکول میں جب جیمن اسے سکول بنگ کرنے کو کہتا ہے تو وہ مان جاتی ہے آرہ کو جب پتا چلتا ہے تو وہ گسے میں سکول سے باہر آ جاتی ہے باہر اسے شیہو دیکھتا ہے جو کٹار بچا رہا تھا آرہ کھڑیوں سے دیکھتی رہتی ہے اور جیسے جانے کے لئے پلٹتی ہے شیہو کہتا ہے اب گانہ سننا ہے تو پیسے تو دیتی جاؤ شیہو اور آرہ میں اچھی دوستی ہو جاتی ہے دونوں ایک شاپ پہ جاتی ہیں جہاں آرہ کو یاد آتا ہے کہ شیہو نے کہا تھا مجھے بھی ٹومیٹو جوس پسند ہے مطلب وہ بھی ویمپر ہے آرہ کو پتا چل جاتا ہے لیکن وہ کو ریاکٹ نہیں کرتی شاپ سے واپسی پہ شاپ آرہ شیہو کو پار ٹائم جاپ آفر کرتا ہے جسے وہ اکسپٹ کر لیتا ہے جیمن اپنی مام کے لئے گفت کریتا ہے اور اسے دیتا ہے جیمن کی مام اسے کہتی ہیں کہ تم اپنی میمریز واپس لانی ہے تو تمہیں اپنے بینڈ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے انٹرٹینمنٹ کمپنی کی آرہ بینڈ کے سب ہی بچوں سے ملنے آتے ہیں لیکن وہ ماری کو بینڈ میں لینے سے منع کر دیتے ہیں جیمن اسے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ ہمارے بینڈ کی مین لیڈ ہے تبیشی ہو کہتا ہے اگر ماری جائے گی تو میں بھی جاؤں گا کیونکہ میں ابھی ویمپائر ہوں تو فائنلی اس کے بارے میں سب کو پتا چل جاتا ہے جیمن گھر آتا ہے اور سیدھا شاور لینے جاتا ہے تبی اسے پانی میں بلد نظر آتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ اگر ماری نے اسے شاید بائٹ کیا ہے وہ ماری سے پوچھتا ہے تو وہ ہاں بولتی ہے جو اسے سن کے جیمن بہت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہمارے درمیان جو ڈیل ہوئی تھی وہ ختم مجھے اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی جیمن بینڈ روم میں جاتا ہے اور گٹار بجانے لگتا ہے جیسے جیسے وہ گٹار بجاتا ہے اس کی ساری میمریز واپس آ جاتی ہیں اسے اپنا اور ماری کا ریلیشنشپ بھی یاد آ جاتا ہے اور وہ فائنلی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی ہمیشہ میرے دل کے قریب رہو گی چاہے وہ سیونٹین سینچری ہو یا ٹوینٹی فرس سینچری ماری جیمن سے کہتی ہے کہ میری ایک وش ہے کہ پورے دنیا میرا کانا سنے وہ بھی تمہارے ساتھ سکول میں بچوں کے پیرنس ماری اور شیہو کو سکول سے نکلوانے آتے ہیں لیکن تب ہی آرہ اور جیمن انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ویمپرز سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ اب ویمپرز ہیومن بلڈ نہیں پیتے پھر ہم جیمن کو اس کی مام کے ساتھ بیٹھا دیکھتے ہیں جو فائنلی انہیں ایکسپٹ کر لیتا ہے یعنی نراز کی ختم کر دیتا ہے اور کافی ٹائم بادہ سے مام بولتا ہے انٹرٹینمنٹ کمپنی اور اج مرملیٹ بینڈ کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتی ہے تب ہی جیمن کہتا ہے کہ ورلڈ میں سو بینڈ کے درمیان کامپیٹشن ہونے والا ہے اگر ہم ٹاپ ٹین میں بھی آگئے تو کیا آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے کمپنی آنر مان جاتا ہے بینڈ کے سب ہی میمبرز پر پور پریکٹس کرتے ہیں اور آخر کار وہ ٹاپ ٹین میں اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ٹاپ ٹین بینڈ سٹیج پرفارمنسز دیں گے پرفارمنس والے دن کو ان کے ڈریسنگ روم میں بلڈ گرا دیتا ہے اور باقی بینڈز ان کے ساتھ شو کرنے سے منع کر دیتے ہیں شیہو کہتا ہے مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے چلا جانا چاہیے جیمن بھی اس کی بات سے اگری کرتا ہے لیکن ماری منع کر دیتی ہے اور پھر وہ لوگ ایک سٹریٹ پر اپنی پرفارمنس دیتے ہیں جسے سبھی سننے والے خوب انجوائے کرتے ہیں ان کی پاپیلارٹی کو دیکھتے ہوئے انٹرٹینمنٹ کمپنی اورج مرملیٹ بینڈ کے ساتھ دیبیو کرنے کے لئے مان جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اورج مرملیٹ کوریا کا فیمس بینڈ بن جاتا ہے ویسی اس والے آخرکار شیہو کے موم ڈاد کو بھی چھوڑ دیتی ہیں شیہو اپنے موم ڈاد سے مل کے بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد جیمن اور ماری پکنک پہ جاتے ہیں جیمن برد پہ اورج مرملیٹ جیم لگا کے برد انجوائ کر رہا ہوتا ہے اور ماری کلاس میں بلڈ پی رہی ہوتی ہے اس کے بعد دونوں اس کرتے ہیں اور اسی رومانٹک سین کے ساتھ اس امیزنگ ڈراما کی انڈنگ ہو جاتی ہے تھانک یو فیر ووچنگ